السلام علیکم دوستو میں ہوں تاریک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر خیرہی سے ہوں گے جی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تکرہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو اون کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو تو ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ہاما تو یہ اسی سے دوستو پیچاس وولٹ کے لئے یہ ٹرانس فارمر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو اس کا میں آپ کو آج وینڈنگ لیٹا بتاتا ہوں اس کا جو فارمولا نکالنے کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں یہ جو ہم نے بابن لی ہے کوئی بھی بابن آپ لیں وہ آپ کا اس کو آپ نے پہلے جس طرح اس کی چڑائی دو انچ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تین انچ ہے اس طرح کوئی بھی آپ کے پاس بابن ہو تو اس کا آپ نے پہلے آپس میں ضرب دے کے اس کا ٹوٹل ایریا نکال لینا ہے اب کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ جو سلیکون کی یا کوئی بھی لوکل کور ہے وہ بہت سی ہلکی ہوتی ہے اس میں لوسز زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہم آٹھ پہ تقسیم کر سکتے ہیں اس کو آپ ساڑھے ساتھ پہ بھی تقسیم کریں گے پھر بھی یہ کام کرے گا جو اچھی کور ہوگئی اس کے لئے ساتھ یا ساڑھے ساتھ پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے جو تھوڑی سی ہلکی کور ہوتی اس پہ آٹھ پہ یا سادھے آٹھ پہ بھی آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں جو آپ کا کور ایریا کا جو جواب آتا ہے جو آپ کی بابن ہوتی ہے اس کا جو ایریا ہوتا ہے اس کا توٹل ایریا ہوتا ہے وہ آپ نے آٹھ تقسیم وہ جو روٹ ایریا اس کو کریں گے آپ کے بس ترن پار وولٹ نکلائے گا تو اب آپ نے جو بھی ٹرانس فارمٹ دیزئن کرنا ہے وہ آپ کے پاس وولٹ ہونے چاہے گے جو بھی آپ کے پاس وولٹ ہیں اس وولٹ کے ساتھ سے آپ نے دیزئن کرنا ہے تو یہ ہم بنا رہے ہیں اسی وولٹ سے تو وہ آپ ایک سو بیس وولٹ سے بنائیں ڈیڑھ سو سے بنائیں یا پچاس وولٹ سے بنائیں وہ آپ نے اس طرح ہی کوئی بھی ہے اس کا آپ نے پہلے ترن پار وولٹ نکالنا ہے پھر اس میں آپ نے جو بھی ہے آپ کا اپنا ٹراث سار مر اس کو ڈزیان کرنا ہے تو یہ 90 وولٹ ہے 90 کو میں نے دیا ضرب ایک شر یا تیتی سے تو ہماری 120 ترنے نکلی تو اس کے بعد 115 وولٹ کے ہماری لوب ہے 115 وولٹ کے لیے 153 ترنے نکلتی ہیں 115 کو جب ہم ایک شر یا تیتی سے ضرب دیں گے تو ہماری 103 ترنے نکلیں گی اسی طرح آگے 150 وولٹ پہ ہم نے جو نکالی ویٹ اس کی لوب نکالی ہوئی ہے 150 کو میں نے ایک شر یا تیتی سے ضرب دی تو 200 ترنے ہماری نکلائیں اسی طرح آگے 190 وولٹ کو ایک شر یا تیتی سے ضرب دیا 253 ترنے نکلائیں اس طرح بھی 220 وولٹ کو ہم نے ضرب دیا تو 293 ترنے نکلائیں 250 وولٹ کو ہم نے ضرب دیا تو 333 ترنے نکلائیں اس طرح یہ ٹوٹل ہماری ترنے ہیں تو نیوٹل سے ہم نے شروع کرنا ہے ایک سو بیس ٹرنوں پہ جا کے ایک لوپ نکال لینی ہے پھر ایک سو بیس سے آگے ہم شروع کرنی ہے ایک سو ایک سو بائس جب ایک سو تریپن ٹرنے ہو جائیں تو ایک لوپ نکال لینی ہے پھر ایک سو تریپن سے آگے ہم نے شروع کر کے جب ہمارے دو سو ٹرنے ہو جائیں تو ایک لوپ نکال لینی ہے پھر دو سو ٹرنوں سے آگے شروع کرنا ہے جب دو سو ترونجہ ٹرنے مکمل ہو جائیں پھر ایک لوپ نکال لینی ہے پھر دو سو ترونجہ ٹرنے کو بعد جب دو سو ترانویں ٹرنے ہو جائیں پھر ایک لوپ نکال لینی ہے اسی طرح پھر دو سو ترانویں ٹرنوں سے آگے جب ہماری آخری تین سو تیتیس ٹرنے مکمل ہو جائیں تو دو سو پچاس وولٹ کے لیے ہم نے آخری لوپ نکال لینی ہے اس طرح آپ نے ڈیزائن کرنا ہے ٹراس فمر کوئی بھی تو یہ مکمل اس کی رویننگ دو سو پچاس وولٹ کی ہے تو اس میں آپ جب کٹ لگانی ہے اس وقت آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں آپ سادہ کٹ بھی لگا سکتے ہیں سادہ کٹ کے لیے آپ نے صرف اس میں سے بیس وولٹ نکال لے ہیں اور کٹ کو پریٹ کرانے کے لیے آپ نے ایک علیہ دا چھوڑا ٹراس فمر لگانا ہے اگر کوئی آپ نے آئیسی والی جو آج کل کٹیں آ رہی ہیں اس میں ہائی وولٹ لو وولٹ والا جو فنکشن ہوتا ہے اس میں یہ مختلف وولٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے اس کٹ کے حساب سے اپنے ڈیزائن کرنے ہیں یہ وولٹ اس میں آپ کا چودہ وولٹ اور پچیس وولٹ میں بھی آ رہی ہے چودہ وولٹ بیس وولٹ میں بھی وہ مختلف کامپنیاں بنا رہی ہیں اس صرف سے آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی سادہ کٹ لگانی ہے علیہ دا چھوٹی جو رلے والی ہوتی ہے پھر یہ بڑی رلے کو پریٹ کرانے کے لیے یہ آپ نے اس میں جو بڑی رلے لگائیں گے اس کے لیے تو اس کے لیے آپ یہ ستائیس وولٹ اس میں بیس وولٹ نکالیں اور کٹ کو پریٹ کرانے کے لیے چھوٹی جو ہے وہ ٹرانس فارمر لگا لیں اس طرح اس کو ڈیزائن کرنے یہ آپ کٹ کے مطابق اس میں ٹی ٹیپ کی آپ جو ہوتی ہے رلے اس کٹ کے اندر ہی رلے لگی ہوتی ہے وہ کٹ بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ چھوٹا ٹرانس فارمر لہیدہ سے لگا لیں تو اس میں آپ سولہ نمبر تاریوز کریں یہ آپ کا ٹرانس فارمر آٹھ نو امپیر لول اٹھائے گا یہ ہے جو دو تین میں اس کا جو سید ہے تو اگر اس میں آپ چھوٹا منانا چاہتے ہیں تو وہ آپ پھر اپنے صاحب سے اس میں چھوٹی سرکٹ بھی لگا سکتے ہیں بڑی سرکٹ بھی لگا سکتے ہیں وہ مطلب سرکٹ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں جو فارمولہ ہے وہ یہی یوز ہوگا ٹرنے آپ کی جو وہ کم زیادہ ہوں گی وولٹ جو آپ کے وہ یہی رہیں گے جی دوستو تو آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو وہ آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ لیں یا میرے ویٹس اپ نمبر پہ تو جی دوستو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ